موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے گھر میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج کا میرا ویلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے مورننگ سے اور مورننگ میں میں جب ویلوگ سٹارٹ کروں تو پھر سارا دن مجھے ریکارڈنگ کرنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے جیسے جیسے جو بھی چیز شیئر کرتی ہوتی ہیں پھر میں آسانی کے ساتھ اس کی ریکارڈنگ کر سکتی ہوں اس لئے میں یہ ضروری سمیتی ہوں کہ ویلوگ جو ہے وہ مورننگ سے سٹارٹ ہونا چاہیے اور بلکل انرچی کے ساتھ آپ اپنے کام کا آغاز کریں تو یہاں پر سب سے پہلے میں ناشتہ کر لوں گی اور ناشتے میں میں بنا رہی ہوں اپنے لئے ڈان کے پراتھے اور بہت زیادہ یہ لائٹ ویٹ سے اور مزے کے کرسپی سے پراتھے بنتے ہیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور بہت سے لوگوں کو بسند بھی ہوں گے تو میں ان کو ناشتے میں بناتی ہوں جب بھی اس طرح سے پراتھا کھانے کو دل کرے تو میں اس کو ضرور بناتی ہوں رمضان میں سپیشل ہی یہ بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں اور گرمیوں میں چکے رمضان ہوتے ہیں اور کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے سہری کے ٹائم تو اس وقت زیادہ ہیوی کھانے کو دل نہیں کرتا ایسا نہیں ہے کہ بلکل بھی نہیں کھاتے ہم بناتے ہیں پراتھے بھی بناتے ہیں اور روٹیاں بھی بناتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہم اس طرح سے ڈان کے پراتھے بنا لیتے ہیں جو کافی لائٹ ویٹ سے رہتے ہیں تو اس طرح سے ہم بناتے ہیں پراتھے اور کافی زیادہ مزے کے لگتے ہیں آپ اچار کے ساتھ کھائیں بلو برینڈ کے ساتھ کھائیں جس بھی طرح سے آپ کھانا چاہتے ہیں اس کو لیں بہت زیادہ مزے کے کرسپی سے یہ ریڈی ہوتے ہیں اور جلدی جلدی بن جاتے ہیں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہمارا تو اب یہاں پر مزیدار سا ناشتہ کرنے کے بعد میں یہاں پر دولوں کیجئے برتن کیونکہ کچھر میں اگر برتن دولیے جائیں تو آدھی سے زیادہ کام ہمارا فینش ہو جاتا ہے اور مائنڈ ایک دم ریلیکس ہو جاتا ہے کہ ہم نے کافی زیادہ کام کر لیا ہے تو برتن دونے کے بعد میں شیلفز وگرہ بھی دولوں گی اور آج پہر میں ہم بنائیں گے آلو کے پکوڑے اور اس کی میں آپ کو پہلے ایک لک دکھا دیتی ہوں کہ وہ کیسے ہیں اس کی ریسپی میں آج اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بہت زیادہ یہ مزے کے بنتے ہیں اور دیکھیں ان کی لک اور کتنی زیادہ مزے کے ہیں یہ اور رمضان کے لئے سپیشلی یہ بہت زیادہ مزے کی ڈش جو ہے آپ کی ریڈی ہونے والی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لاس می اور لاسٹ تک دیکھئے گا یہاں پر سب سے پہلے میں اپنے ان ویورز کی ریکویسٹ جو ہے پوری کرنا چاہتی ہوں جو کہ مجھ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ میں ان کو بلکل پروپرلی روٹیاں کیس طرح سے ہم بناتے ہیں اس کا میتھٹ جو ہے بتا دوں مائی ڈیئر ویورز یہ آپ کی لئے ویڈیو ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے روٹیاں بنانے کے لئے آٹا جو ہے وہ گوند لیں گے اور جب بھی ہم سٹفنگ والے پراتھے بنائیں یا اس طرح سے پکوڑوں وغیرہ کے ساتھ بنائیں تو اس بھی اجوائن اور نمک جو ہے وہ ضرور شامل کرتے ہیں بس تھوڑا سی اجوائن اور تھوڑا سا نمک جو ہے اس بھی شامل کر دیجئے اور اس کو اچھی طرح سے جان لگا کر آٹے کو گوند دیئے تاکہ اچھا سا آٹا جو ہے وہ گوند جائے پھر اس کی روٹیاں جو ہے کافی اچھی بنیں گے سردیوں میں تو ہم سمپلی ٹیپ وارٹر سے ہی آٹا گوندتے ہیں لیکن گرمیوں میں تھوڑا سا اگر آپ اس میں تھنڈا پانی مکس کر لیں اور تھوڑا سا ٹیپ وارٹر لے لیں تو کافی زیادہ اچھا آٹا گوند جاتا ہے اور ایک گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اس کو گوند کے رکھ لیں اور پھر اس کی روٹیاں تیار کریں تو کافی زیادہ اچھی روٹیاں بنتی ہیں اور ہم اس طرح سے ہاتھ سے ہی آٹا گوندتے ہیں کبھی بھی ہم نے اس کے لیے مشین کا یوز نہیں کیا میں آپ کو بھی سجیسٹ کروں گی کہ اس طرح سے آپ ہاتھ سے آٹا گوند دیئے اور اس کو جان لگا کر خوب اچھے سے گوند کر تو اس کو ریسٹ دیجئے اور پھر اس کی روٹیاں بنائیے تو آپ کی روٹیاں بھی بلکل اسی طرح سے پھولیں گی اسی طرح سے بنیں گی جس طرح سے ہماری بنتی ہیں انشاءاللہ اب آ جاتے ہیں جی پکوڑوں کی طرف تو اس کے لیے ہم نے آلو لیے ہیں ایک کلو پیاس لیے ہیں ایک پاؤ اور ان کو اچھی طرح سے ہم نے بری بری کاٹ کر دو کر ہم نے اس کو رکھ دیا تھا جی ایک گھنٹے کے لیے تاکہ اس پر چکتا بھی ایکسٹرا پانی ہو وہ ریلیس ہو جائے اور پھر اس پر شامل کی گئی ہم نے سپائسز تو سب سے پہلے اس پر گیا ہے نمک حضب ضرورت پیسی سرک مچ ایک ٹیبل سپون کٹی سرک مچ ایک ٹیبل سپون حلدی ایک ٹی سپون سوکہ دنیا دو ٹیبل سپون سفیر زیرہ ایک ٹیبل سپون اجوائن ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون انار دانہ ایک ٹیبل سپون پیسا گرم مسالہ ایک ٹی سپون اور کارن فلور اس میں جائے گا دو ٹیبل سپون بیسن تین سو گرام ہم نے اس میں لیا ہے اور ہری مرچے ہرا دنیا اور کسوری میتھی اس میں شامل کی ہے اور ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں بیسن جو ہے شامل کریں گے اور بالکل اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے اور اگر پانی کی ضرورت ہوئی تو تھوڑا سا پانی اس میں شامل کر دیں گے اور تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو اس طرح سے رکھ دیں گے تاکہ ساری چیزیں جو ہے اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں اور بہت ہی مزے کہ پکوڑے جو ہے وہ ریڈی ہوں آپ آ جاتے ہیں جی ہم روٹیوں کی طرف اور روٹیوں کے آٹے کو گوندے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تو ہم اس کی روٹیاں جو ہے وہ بنا لیں گے جس طرح سے سمپلی آپ اس کے پیڑے بناتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو بنائیں اور پھر اس کو جو ہے بڑھا لیں روٹی کو بیلن جو ہے آپ نے بہت زیادہ زور سے اس پر نہیں یعنی اس طرح سے اس کو رول کرنا بہت زیادہ زور زور سے کیونکہ اس طرح سے بہت زیادہ پھر بیٹھی بیٹھی سی روٹی بنتی ہے اور پھولے گی نہیں اگر ہم زور زور سے بیلن اس پر چلائیں گے بیلتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کو خلقے ہاتھ سے اس کو بیلنا ہے تب ہی آپ کی روٹی جو ہے وہ پھولے گی بلکل پھولکے کی طرح بنے گی اور بلکل لائٹ ویٹ سی روٹی جو ہے وہ تھیار ہوگی تو بس آپ کو اسی بات کا دھیان رکھنا ہے اور جب آپ نے روٹی جو ہے تبہ پر ڈالنی ہے تو اس کی سائٹ جو ہے تھوڑی دیر بعد چینج کرنی ہے اور جب سائٹ چینج کر کے اس پر ببلز آپ کو دکھائی دینے لگیں گے تب اس کو یعنی سیکھنا ہے اس طرح سے جب ببلز اس پر بننے لگیں گے تو پھر ہم نے اس کی سائٹ جو ہے اس طرح سے چینج کر کے اس کو سیکھ لینا ہے سمپلی تو آپ کی روٹی جو ہے انشاءاللہ اسی طرح کی بنے گی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو لفظوں میں بھیان کی ہوئی روٹیوں کی بلکل سمجھ آ گئی ہوگی کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ پریکٹیکل ہی کرنے سے ہی آتی ہیں جتنی آپ اس کی پریکٹس کروگی جتنا زیادہ آپ اس چیز کو بناوگی اتنی زیادہ بہتر طور پر بنا پاؤگی تو بس یہ تھا جی ہمارا میتھرڈز جس طرح سے ہم روٹیاں بناتے ہیں ہوفولی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو آپ اس کو فولو کیجئے گا انشاءاللہ اچھی بنیں گی روٹیاں یہاں پر اب ہم فٹا فٹ سے روٹیاں جو ہے بنا لیں گے کیونکہ اس طرح سے جب پکوڑے وغیرہ بنای جائے نا تو کافی زیادہ ہر ایک کو جلتی ہوتی ہے کہ جلدی سے بس کھانا جو ہے وہ مل جائے اور پکوڑے جو ہے فٹا فٹ سے بن جائیں تو ٹائم بھی وہ ہوتا ہے دوپیر کے ٹائم ہی ہم زیادہ تر بناتے ہیں تو اس ٹائم پھر فٹا فٹ سے ہی کام کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر فٹا فٹ سے روٹیاں جو ہے تیار ہو گئی ہیں اب ہم پکوڑے جو ہے بنا لیں گے آپ نے تھوڑے تھوڑے پکوڑے یعنی تین تین چار چار پکوڑے آپ اس طرح سے کڑاہی میں ڈالتے جائیں اور بہت زیادہ آپ کو بیٹر اس میں نہیں ڈالنا کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ ڈالو گے تو وہ بکھر جائیں گے تو بس مناسب سا بیٹر آپ نے شامل کرنا ہے اور اس کو فرائی کرتے جانا ہے اور بہت اچھا سا گولڈن پراؤن سا کلر جب آ جائے گا تو ان کو نکالتے جانا ہے تو یہ ہم جب بھی بنائیں نا تو ہمیں بالکل یہ نا چڑیا کے گوصلے کی طرح لگتے ہیں تو اس لئے ہم نے اس کا نام جو ہے پٹیٹو نیسٹ پکوڑا رکھا ہے کہ بلکل یہ گوصلے کی طرح لگتے ہیں تو آپ کو تھم نیل سے بھی یہ پتا چل گیا ہوگا تو ہم نے سمپلی اس کا نام جو ہے اپنی طرف سے تجویز کیا ہے تو بلکل اسی طرح سے یہ لگتے ہیں گورم سان کے لئے خاص طور پر یہ بلکل پرفیکٹ جو ہے ریسپی ہے آپ ضرور بنائیے گا بہت زیادہ مزے کے لگیں گے آپ کو اور ہمیں پکوڑوں میں آلو جو ہے کافی زیادہ اچھے لگتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اسی طرح سے آلو کو ہی استعمال کرتے ہوئے اسی کے پکوڑے بنائے جائیں تو ہم نے اس طرح سے ایک دن یہ ڈیش جو ہے ٹرائی کی تو کافی زیادہ سب کو پسند آئے تو ہم کافی زیادہ بناتے ہیں یہ رمضان کے لئے ویسے بھی اس طرح کی ڈیشیز بہت زیادہ بیسٹ رہتی ہیں اس طرح سے آپ اس ریش کو ضرور جو ہے فالو کیجئے گا اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اور ویسے بھی جو بارش کے موسم میں پکوڑے جو ہے بہت زیادہ بزے گے لگتے ہیں تو پچھلے دنوں بارشیں بھی ہوئی رہی تھی تب بھی ہم نے کل کی بنائے تاکہ آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کر پائیں تو یہاں پر ساتھ میں ہم نے جوگرٹ بنا لیا ہے اور ساتھ میں آپ کیچپ کھائیں مایونیز کھائیں بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں ہوفوالی آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئی اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کے اپنا بہت خیارت کی گا اللہ حافظ موسیقی